آپ کا نام اور آپ کا میرا نام ربی کولی ایسا ڈاپٹر صاحب میرے پیرنس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں انسان مانتا ہوں بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر پر سب سے جڑا ہے انسانیت اور ابھی تک مذہب نے کوئی بھی مذہب ہو انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا آپ نے بارہ تیرہ سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں میں نے تیس سال سے سٹڈی کر رہا ہوں بال میرے سفید ہو گئے ہیں روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں پر جو کتابوں کے پڑے آپ نے پڑے ہیں آپ نے یہ جانج کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزاروں سال بعد لکھی ہیں پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی کوئی رام 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 کہہ کے اس کے قاوت ہے مر 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 کہنے لگا اس کو پوچھنا ہے ویڑا ایسی تھی کریک میتھالوجی ایسی تھی ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی ایبرام سے لے کے موزس تاک اور آپ کے محمد صاحب کتاب آپ کا محمد صاحب کا یہ کتاب لکھی گی قرآن پچاس سال بعد لکھی گی چالیس پچاس کوئی بھی ہو پر مجھے معاف کرنا سا میں آپ سے یہ ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں ہم سم انسان ہیں انسان کو ایک کر کے سب مذہب ٹونٹی فرس سنچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے جو آپ پہ ٹھائے رہے ہیں میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناح میں نے ابھی ختم نہیں کیا ہاں میں یہ کہہ رہا سا آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھئے اپنے گھر میں رکھئے بس سٹیٹ میں وہ دوسروں کے اوپر نہ لائیے وار نہ کریے لڑائی نہ کریے ایک معافی چاہتا ہوں ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ چالیس سال کے اندر مر گئے مرڈر ہوئے اسیسنیٹ ہوئے اور علی صاحب جو تھے وہ گرین سر ہمارے پیگمبر کے تھے یہ چیزوں کے حوالہ دوسروں میں بھی ہے میں ازاروں دے سکتا ہوں پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا لمبا تھا تقریر تھی چھوٹی بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں انسان ہیں کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہیں بھائی صاحب ہر شخص ہر انسان جو پیدا ہوتا وہ انسانی ہوتا ہے لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان ہونا ضروری ہے ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے اسلام کی سارے باتیں ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے دسوی پاس کرنا ضروری ہے پھر باروی پھر ڈاکٹری تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے سکول پاس کرنا ضروری ہے لیکن سکول پاس کرنا کافی نہیں ہے تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے سمجھے کیوں؟ کیوں؟ کیوں کہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو پیدا کیا اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے آپ کہتے ہیں کہ مذہب جتنے مذہب ہے سب بھید باؤ پیدا کرتا ہے نفرت پیدا کرتا ہے آپ نے کہا شنکر اچارہ نے بالکل صحیح کہا شنکر اچارہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھا تھا کہ آپ اس میں بید باؤ کرنا ان کی بھی سٹڈی ہے میری بھی سٹڈی ہے آپ کی بھی سٹڈی ہے آپ نے کہا کہ میں نے دس بارہ سال کی آپ نے تیس سال کی اگر آپ تیس سال کی اس کا مطلب نہیں کہا آپ مجھ سے اچھے ہیں ضروری نہیں میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کب تیس سال کی سٹڈی کی میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ سممہ الحمدللہ کئی شنکر اجاریہ سے بات کی کئی سوامی جی سے بات کی کئی پریشٹ اور فادر سے میرے کامے کی میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے آپ نے کہا کہ مذہب بھید باؤ کرتا ہے یہ کہنا بلکل غلط ہے مذہب بھید باؤ نہیں کرتا جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے بھید باؤ پیدا کرتے ہیں اور لگ باتے گلتی ہے مذہب کے ماننے والے کی مذہب کی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی مثال کے طور پر ایک مذہری اسکار ہے مذہری اسکار ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کا چلا دے جو ڈرائیویں جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کا اگر ٹھوک دیتے تو کس کی گلتے ہیں مرسیڈیز گاڑی کی اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن اس کا پاور کتنا ہے ہاؤس پاور کتنا ہے مائلیج کتنا ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کا رہا ہے اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیویں جانتا ہے تو اسی لئے اسلام کو جاننے کے لئے مسلمانوں کو مت دیکھو اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ مجھے مت دیکھو مجھے مت دیکھو ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے مجھے مت چکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے لئے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی پہلا کہنا تھا آپ کافی حد تک کے صحیح ہے آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں گلتی ہے اکثر مذہب کتنے کتاب ہے وید ہو اپنیشہ دھو بائیبل ہو اول تیسٹیمن ہو نیو تیسٹیمن ہو آپ نے کا مصال سلام سے لے کے وہاں سے تھا لیکن آخری میں جو آپ نے گلتی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گلتی کی آخر میں آکھ کے آپ اٹک گئے آخر میں آکھ کے آپ فس گئے آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کہا آنگا آپ نے شاید عرون شروع کی کتاب پڑی ہوئیں گی اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھتے ہیں اس کی کتاب پڑھو آپ اگر عرون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کی مطالعہ کریں گے یہ کدر کا صحیح فیصلہ ہے میں کہتا ہوں عرون شروع جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراں اسے لکھ لیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے مثال کے طور پر اکرب اسم ربی کل لازی خلق آیت نازل ہوئی انہیں یاد کیا صحابہ سے کہا صحابہ نے لکھا اکرب اسم ربی کل لازی خلق پڑھ کے سنو پڑھا ہاں صحیح اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں لکھا گیا آپ جو کہہ رہے وہ حضرت اسمان کیا ذکر کر رہے وہی تو افسوس کی بات ہے آپ نے اسے مطالعہ کیا ہی نہیں حضرت اسمان نے کئی سال بعد چالیس پچاس سال بعد جو آپ کہہ رہے ہیں چالیس پچاس ہاں سے آپ کو آیا انہیں کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسکہ ہے اس کو اور نسکے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لئے حضرت اسمان انہیں کہا کہ جو نسکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا انہیں اپنے بیوی کو دیا تھا دفصہ کو اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا انہیں لیا اور صحابہ پانچھے صحابہ جو زید بن ثابت قدرہ وان ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نقل ہوئے نسکے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پہلائیے اور ایک نسکہ اب بھی موجود ہے کپٹا کی موزیم میں کپٹا کی موزیم اسٹانبول میں تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا انہیں خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنے صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا باقی مذہبی کتاب میں اکثر آپ سے ہی ہے مثال کے طور کے اوپر بائیبل سیونٹی ایز بات لکھا گیا ہے وید وہ سیکھڑوں سال بات لکھا گیا ہے کتنی پرانی وید ہے کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں وہ آپ کے حساب سے سوامی دیان سرسوٹی کے حساب سے ون تھاؤزن تری ہنڈرین ٹین ملین یئرز اول ایک ہزار تین سو دس آپ ابھی آپ تھوڑے ٹھیکے دارے مذہب کے آپ ٹھیکے دارے مذہب کے گیا نہیں ٹھیکے دارے نا ہاں جسوے پر ہو بائیس آب بائیس آب نا بلکل سے بائیس آب بائیس آب بائیس آب اسی لئے اقتلاف جو ہے یہ ایک کم علمی کے وجہ سے وید کا وید کا کیا نہیں بائیس آب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈیس سکرپٹ وید ہے وہ کچھ ہسٹوریلز کہتے ہیں بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ سہی جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے پچاس سال پرانی اس کا مطلب نہیں کہا نئے گاڑی سے اچھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئے گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے میرے پاس مرسیڈیس گاڑی ہے پانچ سال پرانی جو نئی ماروسی سے اچھی ہوں گی تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب یا کوئی مذہب پرانا اس لئے بہتر ہے بلکل غلط ہے جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نہیں سیدھ بہتر وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق کے مذہبی کتابوں پر ذرا ذرا کمزور اور غلط ہے آپ کو پھر سے اور تیس سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ